اچھا تو آج مارا بیسکلی نا ایمازون کا فرس لیکچر ہے اس میں نا ہم نے بیسک جو بیسک بیسک نولیج نا وہ ڈسکس کرنی ہے کہ ایمازون ہے کیا اور اس میں کون کون سی موڈلز ہوتے ہیں کس طرح ہم کام کر سکتے ہیں یہ تھوڑی سی نا آج کا فرس لیکچر اور بیسک نولیج یہی ہوگی ٹھیک ہے سو میں بھی یہ نولیج پہلے سب آپ میں سے کسی کو پتا ہو یا آپ میں سے کسی کو نہ پتا ہو تو یہ ہے کہ اب آپ سب کچھ بلکل زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں کچھ کو کوئی ہاو ناو ہے کوئی نولیج ہے سو اس لیے یہ ہے کہ مجھے پھر ایک نا سٹارٹنگ سے ہی سٹارٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ایک تو آپ لوگ اپنے مائک بند کر لیں اچھا تو اب بیسکلی نا ہم نے اس میں فرس ٹو فال ڈسکس کرنا ہے کہ بیسکلی ایمازون ہے کیا ٹھیک ہے اب میرا نہیں خیال کہ جتنے لوگ آپ لوگ سب بیڈ ہے ان میں سے آپ سب کو یہ نہ پتا ہو سب کو ہی پتا ہے کہ ایمازون کی آئے وہ ایک مارکٹ پلیس ہے جہاں پہ ہم اپنی آئٹم کو بیج سکتے ہیں ٹھیک ہے ایمازون دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ پلیس ہے جہاں پہ آپ کوئی بھی چیز کہیں سے بھی بیج سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ in which you sell anything from anywhere آپ دنیا کی کوئی بھی آئٹم کہیں سے بھی بیٹھ کے کہیں بھی بیج سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی سب سے ہم نے بری कوالٹی ہے کہ کیا کہیں سے بیٹھے کوئی بھی آئٹم کو بی Gal partager شکریہ لگا آپ کو آپ ایک سیل ہے آپ کو ای اٹم تمت بھیج سنے والے ہیں آپ کو اور بعیر کو آپس میں connect کرتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ آپ کے آپ کو اور بائر جو ہیں ان دونوں کو آپ اس آپس میں کرتی ہے یہ ایمازون یہ اس کی history ہے ٹھیک ہے سو زیادہ ہم نے اس کی ہسٹری میں نہیں جانا کہ اس کو کس نے بنایا ہے کیسے آئی یہ وہ ہمارا جو مین جو بیسک نوریج ہم نے اسی کو اسی کی اوپر فوکس کرنا ہے سو یہ ایمازون کی تھوڑی سی ہسٹری تھی کہ ایمازون کیا ہے وہ ایک ورلڈ کی سب سے بڑی لارجسٹ مارکٹ پریس ہے جہاں پہ آپ کچھ بھی بیج سکتے ہیں کہیں سے بھی بیٹھ کے ٹھیک ہے تو اب بیسکلی ایمازون کی اوپر ہم نے کام کس طرح کرنا ہے اس کے طریقے کیا کام کرنے کے نا ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے بیسکلی اب ایمازون کی اوپر کام کرنے کے نا صرف دو طریقے ہیں آپ یا تو ایف بی اے کر سکتے ہیں یا ایف بی ایم کر سکتے ہیں بس ایمازون کی اوپر آپ نے ایک کاؤنٹ بنایا اس کی اوپر وہ جسٹ دو چیزیں لاؤ کرتا ہے یا تو بھائی ایف بی اے کر لو یا ایف بی ایم کر لو بس یہ نہیں کہ ایمازون کی اوپر ہولسل کا کاؤنٹ الگ ہوگا آر بی ٹریس کا کاؤنٹ الگ ہوگا پیالک ہوسٹ اولگ ہوگا ای ایمازون کا صرف ایک آ کاؤنٹ اسکی کو پر جو مرضی آپ کا دل کرتا ہے وہ کاؤنٹ پر کر لو یا ایمازون جو چیزیں کو لاؤ کرتا ہے ایمازون صرف دو چیزیں ایم کر سکتے ہیں بس ایمازون آپ کو دو چیزیں کرتا ہے اب ہم dips ایمازون techno کر رہے ہیں ہم نے وہ دیکھنے ہیں کہ یہ ہے کیا بیسکلی ایف بی اے کیا ہے اور ایف بی ایم کیا ہے ٹھیک ہے ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کر رہا ہے بیسکلی سو پہلی چیز ہے ایف بی اے ایف بی اے کی فل فرم ہے فل فلمٹ بائی ایمازون اس کو میں آپ کو اگر ایزی ورڈز میں بتاؤں تو ایف بی اے کا مطلب ہے کہ آپ کا سارا کام ایمازون کرے گا آپ کے لیے ٹھیک ہے کسٹمر کو آئیٹم دے کی آنا کسٹمر کو کوئی بھی چیز پہنچانا یہ سارا کام ایمازون کرے گا ٹھیک ہے فور ایگزمبل میں پاکستان میں بیٹھا ہوں اور میں نے اپنی آئٹم کو یو ایسے میں بیچنا ہے تو میں ایف بی اے یوز کروں گا ایف بی اے موڈل چوز کروں گا بیکوز میں فیزیکلی یو ایسے میں نہیں ہوں میں نے کسٹمر کو آئٹم خود دینے تھوڑی جانا ہے میرے کام ایمازون کرے گا ٹھیک ہے یہ ایمازون کا موڈل یہ ہے وہ بیسٹ موڈل ہے بکوز اس میں یہ ہے کہ ہمیں کوئی فیزیکل ہی کام کرنا نہیں پڑتا ہم اپنا سارا کام اونلین ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ فور اگزمپل آپ کو اوڈر آتا ہے کسٹمر کو اوڈر دے کے آنا آپ کی آئیٹم کو سٹور کرنا آپ کی آئیٹم کو رسیو کرنا کسٹمر کو دینا مطلب ایچ اور ایویٹنگ اس کی ڈلیوری اس کی پیکنگ سب سارا کام جو کرتا ہے وہ آپ کے لئے ایمازون کرتا ہے ٹھیک ہے اب ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں فور اگزمپل ہم پاکستان سے ہیں اٹلی سے ہے کوئی کہاں سے ہے جہاں سے بھی ہیں تو ہم نے اگر USA میں سٹارٹ کرنا ہے یا UK میں سٹارٹ کرنا ہے تو ہم FBA موڈل چوز کریں گے بکوز ہم فیزیکلی USA میں نہیں ہیں ہم فیزیکلی UK میں نہیں ہیں اگر آپ ہیں تو آپ کو اس کا بھی موڈل بتاتا ہوں آپ وہاں پہ بھی کیا کر سکتے ہیں تو آپ FBA کر سکتے ہیں اب کچھ لوگ جو USA میں رہتے ہیں وہ بھی FBA ہی کرتے ہیں وہی موڈل چوز کرتے ہیں بکوز اس میں یہ ہے کہ آپ کی ایک سر کی درد ختم ہو جاتی ہے کہ اوڈر دینے یا لینے یا لینے یا لینے یہ وہ آپ سوئے ہوئے ہیں آپ کو اوڈر آیا آپ کو پتا بھی نہیں ہونا کہ اوڈر آپ کا کسٹمر کو چلا جائے گا اور آپ مطلب ارام سے آپ کے لئے ایک مطلب یہ اس کو کہہ لیں کہ چلتا بھلتا بزنس آپ کے لئے ہو جائے گا نہ آپ کو کوئی فیزیکل ہی کام کرنا پڑے گا جسٹ آپ نے اپنے لیپٹوپ یا لیپٹوپ سے آپ نے اپنا سارا کام کرنا ہے سو FBA موڈل ہے وہ اس لحاظ سے اچھا ہے دوسرا موڈل ہے FBM اب FBM میں کیا ہوتا ہے فلفلمٹ بائی مرچنڈ اس کے ہمیں نام سے پتا چل رہا ہے ہم مرچنڈ ہیں اب اس میں کیا ہے کہ آپ نے کسٹمر کو پوڈک پہنچانی بھی آپ نے پیکنگ بھی آپ نے کرنی ہے سب کچھ آپ نے کرنا ہے اس کے اندر آپ خود مرچنڈ ہے سارا کام آپ خود کریں گے ٹھیک ہے یہ کسٹمر کو پہنچا کے یہ سب کچھ کرنا ہے مطلب کوئی بھی آپ نے کر کیریئر یوز کرنا ہے جیسے بھی بیجنا ہے جو بھی کرنا ہے وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے ایمازون آپ کے لئے کچھ نہیں کرے گا ایمازون جسٹ آپ کو اگر اوڈر آتا ہے تو کسٹمر دے دے گا بس ہو رہا آپ کے لئے کوئی اور کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے سو یہ ہے ایف بی ایم اب بسکلی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایف بی ایم چوز کرتے ہیں کچھ ایف بی ایے چوز کرتے ہیں اب ہم سب کوئی فیزیکلی کسی جگہ پہ نہیں رہ رہے ہیں ہم کوئی پاکستان سے کوئی کانس رہے ہیں تو ہمارے لیے بیسٹ ہے ایف بی ای ٹھیک ہے اگر آپ بتا یکی میں رہ رہے ہیں یا کہیں بھی رہے ہیں آپ کے لئے ایف بی ایے گھڑ ہے ساتھ ساتھ آپ اپنا ایم آزون کا بزنس رن کر سکتے ہو آپ اپنا کوئی ایک могут کر سکتے ہو دو کام آپ کر سکتے ہو ھیک ہے اگر آپ ایف بی ایم چوز کروگے تو آپ کو Re spielen کرنا یہ کرنا وہ کرنا پیکنگ تو آپ کو آپ کا ایکسٹر ٹائم دینا پڑے گا آپ کو مطلب کہ یہ ہے کہ پھر آپ کو اپنا فل ٹائم ایمازون کو دینا پڑے گا بکوز آپ کو ٹیکنگ بھی کرنی پڑے گی آپ کو کسٹمنٹ کو آئیٹم پنچا کے بھی آنی پڑے گی سارا کام آپ کو کرنا پڑے گا سو آئی رکومنڈ کہ آپ لوگ ایف بی اے ہی چوز کریں بکوز اس میں یہ ہے کہ نہ آپ کو کوئی فیزیکلی کام کرنا پڑتا ہے نہ اس میں کوئی آپ کو ایکسٹرہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ایف بی اے ہی چوز کرنا ہے ہم نے ایف بی اے کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایف بی اے گوڈ ٹو گو اب دوسری چیز آجاتی ہے ایمازون کے وہ موڈلز جو ہم لوگوں سے سنتے ہیں بھائی آپ ہول سیل کر رہے ہو آپ ڈروپ شیپنگ کر رہے ہو آپ پی ایل کر رہے ہو اب یہ چیزیں کیا ہیں بیسیکلی نا ایمازون کی طرف سے یہ موڈلز نہیں ہے یہ موڈلز یہ نیم جو ہے نا ہول سیل پی ایل ڈروپ شیپنگ یہ نام ہم نے اپنی سمجھ کے لیے بنائے ہوئے ہیں ہی کیا مینز کے آپ اس طرح کر لیں کہ ان یہ پروسیس ہیں یہ پروسیس کے نیمز ہیں ایمازون کے صرف موڈلز دو ہی ہیں ایمازون کا آپ اکاؤنٹ جون سا مرضی بنا لو آپ کو ایمازون دو موڈلز یہ لاؤ کرے گا یا بھائی آپ ایف بی اے کر لو یا آپ ایف بی ایم کر لو ڈیٹ اس نے نہیں آپ کو کہنا کہ آپ نے ہول سیل کرنا ہے کہ آج بھی کرنی ہے اس نے آپ سے نہیں پوچھنا جو دل کرتا ہے آپ کا کرو اب یہ موڈلز کے ہم نے یہ ڈسکس کرنے یہ سمجھنے ہے تھوڑے سے ہول سیل کیا ہوتا ہے ہول سیل میں بیسیکل اس طرح ہوتا ہے کہ ایک برینڈ ہے ایک کو کا آپ سب کوئی بتا ہوگا کوکا کو لاغا اب یہ ایک برینڈ ہے اس برینڈ کی آئیٹم کو میں نے ایمازون کی اوپر بیچنا ہے میں برینڈ کے پاس جاؤں گا مطلب کہ اس کو میل کروں گا اسے اپروول لوگا اس کو کو کروں گا جو بھی کروں گا برینڈ کو آپ کو ایک example دے رہا ہوں کوک بہت بڑا برینڈ ہے ہم اس کو approach نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس level تک ابھی نہیں گئے آپ کو ایک example کیلئے بتا رہا ہوں because اس برینڈ کا سب کو پتا ہے کوک کوک سے میں سب سے پہلے اپروول لوگا اس کو میں proposal بیجوں گا یا جو بھی کروں گا اس کو کہوں گا کہ میں نے آپ کی آئیٹم کو آگے مجھے آپ کو پروول دے میں کوک سے اپروول لوں گا کوک کی آئٹم کو ایمازون پر بیچوں گا اسے کوک سے میں بلک میں پرچیز کروں گا مینس کے میں تھوک میں پرچیز کروں گا آئٹم کو ہول سیل کے انتر ٹھیک ہے اب جب میں بلک میں پرچیز کروں گا مجھے وہ کم پیسو کی بڑھے گی اس کو میں آگے ریٹیل پریس پر بیچوں گا مطلب کہ اپنا پروفٹ رکھ رکھ کے آپ نے یہ جو آئٹم ہوگی اس کو بیچوں گا ٹھیک ہے ابھی یہ جو آگے ہم نے یہ پروسیس سارا کرنا ہوئی ابھی جسٹ آپ کو ایک سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں یہ موڈلز کیا ہے ٹھیک ہے ہول سیل میں اس طرح کرتے ہیں کہ ہم کسی برینڈ کی آئٹم کو آگے بیچتے ہیں ٹھیک ہو گیا دوسری چیز اس میں آجاتی ہے ابھی اونین آر بیٹریز کو چھوڑنے پی ایل میں آجائیں پی ایل میں کیا ہوتا ہے بیسکلی پی ایل کے اندر ہوتا ہے بیسکلی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے اب دوسرا موڈل مارا تھا پی ایل میں ہم کیا کرتے ہیں پی ایل کے اندر ہم ایک اپنی آئٹم کو منفیکچر کرتے ہیں اب بیسکلی نا آپ کو نا آپ کو کافی یوٹیوبرز نے یا لوگوں نے آپ کا دماغ خراب کیا ہوگا کہ علی بابا سے اٹھاؤ ایمازون پر بیچو دو حالانکہ یہ پروسیس ایک رونگ پروسیس ہے ایمازون ڈی ایہ ہول سیل کے اندر یہ ایمازون آر بیٹریز کے اندر ہم علی بابا کی ہسٹری کیا پہلے آپ ہسٹری دیکھو وہ ہے کیا الی بابا ایک منفیکچنگ کمپنی ہے علی بابا آپ کو ایک آئٹم منفیکچر کر کے دیتی ہے ایک آپ کو آئٹم آپ کے نیم کی بنا کے دیتی ہے آپ کو کوپی بنا کے دیتی ہے اگر میں مجھے کوپ بنا دے وہ آپ کو کوپ بھی بنا دے گا باٹھ سکی اوپر کوک نہیں لکھاؤ گا اس کی پر آپ کا نام لکھاؤ گا اب اب weißCHweights İs کے اندر میں نے اپنی آئٹم کو í 세ور کروا کے بیچ نہیں ہے اب اگر میں جب اگر ایک کوک ہے اگر میں کوک کی آئٹم کو ایمالزان پر بیچ اوپر جس کے اوپر نہ تو کوئی ایڈ چلانی پڑے گی نا ہی مجھے کسی کسٹمر کو بتانا پڑے گا کہ یہ آئیٹم کیسی ہے بکوز کوکہ سب کو پتا ہے اس برینڈ نے اپنی ایڈویٹیزمنٹ کافی اچھی کی ہوئی ہے مجھے کرنی نہیں پڑے گی ٹھیک ہے پی ایل یہ اندر میں جب اپنی آئیٹم لونچ کروں گا مجھے اپنی ایڈز لانی پڑے گی مجھے منفیکشنگ کے بارے میں بتانا پڑے گا مجھے اپنی قوالٹی کی بارے میں بتانا پڑے گا مجھے اپنے کسٹمر بنانے پڑے گے اور کافی ٹائم اس چیز میں لگ جائے گا بٹ او نادر ہینڈ ہولسل میں ہم جائیں تو ہولسل میں ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا جو برینڈ ہے اس کا نیم تو پہلے سے بنا ہوگا ہمیں کوئی آئیٹس نہیں چلانے پڑے گی کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا اور ہم ایزیلی اپنی ہولسل سے اپنا جو آپ یہ کہہ لیں کہ اپنا مارچن ایزیلی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کوک کی آئیٹم کو بیچنا نا آپ سب کے لیے بہت آسان ہوگا ایک کسی برینڈ کی آئیٹم کو بیچنا ایتر وائز اگر آپ اپنی آئیٹم بنو آگے بیچوں گے نا آپ سے کوئی کسٹمر پوچھ لے گا کہ آپ نے یہ کیسے بنائی ہے اس میں کیا مسئلہ آئی ہے وہ مجھے آئیٹم پسند نہیں آئی آپ کوئی بھی بند ہے نا وہ کسی نے کسی کو کوک بیچنی ہو اپنی کوک بنائے اپنی کوئی نئی چیز انوینٹ کریں آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں نے اس میں کیا کا ڈالا آپ کو اپنی فل بطلب آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کو کسی کو نا کسی اپنے کسٹمر کو تسلیت دینی پڑے گی کہ میں نے اس میں کیا کیا ڈالا یہ وہ تو دین آپ کے کسٹمر بنیں گے تو اب یہ ہولسل کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم کسی برینڈ سے آئیٹم لے کے آگے ریسل کرتے ہیں آگے بیچتے ہیں ٹھیک ہے پیل کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ پیل کے اندر ہم اپنی آئیٹم مینوفیکچر کرواتے ہیں مینوفیکچرنگ آپ نے علی بابا سے کروانی ہے وہاں سے کروانے ہیں پاکستان میں کروانی ہے وہاں سے کروانے ہیں جہاں سے مرضی کروانے ہیں اب پاکستان کے اندر یہاں پہ سیالکورٹ کے اندر جم کی آئیٹمز مینوفیکچر ہوتی ہیں وہ میں یو ایسے کے اندر بیچ رہا ہوں جم کی آئیٹمز پاکستان میں مینوفیکچر ہوتی ہیں یہاں پہ وہ بناتے ہیں لیکن ان کو میں یو ایس میں بیچ رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ یہ ہے کہ مینفیکشنگ آپ نے ایلی بابا سے کرنی ہے وہاں سے کر لو پاکستان سے کرنی ہے یہاں سے کر لو جو مرضی کر لو ٹھیک ہے یہ آپ پہ ڈیبین کرتا ہے بٹ پی ایل کے اندر آپ کو میں ایک اور چیز بتا دوں رسک کے چانسز نہ بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ ہنڈر پرسن لوز ہو سکتی ہے وہ کیسے اب آپ نے ایک آئیٹم کو مینفیکشن کرویا ہے مطلب آپ نے وہ بنوائی ہے آپ نے ایمازون پر لانچ کی ہے کسٹمرز کو وہ آئیٹم پسند نہیں آئی یا کسٹمرز کو وہ آئیٹم اچھی نہیں لگی یا کسٹمرز آپ کی آئیٹم سے سیٹیسفائن نہیں ہوئے آپ کی ٹوٹل انویسٹمنٹ زائیہ آپ کی آئیٹم بھی زائیہ آپ کی پوڈکٹ بھی زائیہ آپ کی منفیکشنگ بھی زائیہ اگر ہم ہالسل میں جاتے ہیں ہالسل میں آپ نے کسی ایک جیمپل کوک سے آئیٹم پرچیز کیا مجھے اچھی سیلز نہیں آئی میں اس بلینڈ کو اس کی آئیٹم واپس کر سکتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ کی آئیٹم میری بیگی نہیں ہے میں ریسل کر رہا تھا تو آپ مجھ سے آئیٹم واپس لے لیں وہ مطلب خوش ہوکے اپنی آئیٹم کو واپس لے لے گا اس کے پاس اور بھی کافی لوگ ہیں جو اس سے پرچیز کرتے ہیں ٹھیک ہے سو اس میں آپ کی انویسٹمنٹ سیو ہے ہالسل کے اندر اور آن لین آر بیٹریش کے اندر زیادہ سے زیادہ اگر میں نے آج تک کوئی لوز ہوتا دیکھا ہے نا یا خود اپنے پرسنل ایکسپیئنس کے ساتھ سے بتاؤں زیادہ سے زیادہ میرا جو لوز ہوا ہے جو میں نے انویسٹمنٹ لگائی ہے نا وہی واپس آئی ہے ٹھیک اس کو کہتے ہیں بریک ایون ٹھیک ہے سو مجھے آواز نہیں آرہی آپ کو نہیں آرہی کے سب کو نہیں آرہی سر آپ کی آری آرہی آپ اپنا نیٹ چیک کریں یا رب ہمیں کلیئر آرہی ہے کلیئر نیٹ چل رہا ہے آپ کا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اوکے اوکے اچھا سکرین تو آپ نے ایک جگہ سٹوک کی ہوئی ہے نا وہ بسکلی سامنے یہاں بھی لکھا ہو ہے تو وہی وہاں پہ سٹوک کی ہوئی اچھا سو یہ یہ تھی ماری پی ایل کی ڈیٹیلز اور ہول سیل کی ڈیٹیلز ہی کیا بڑا ہی سمپل سا موڈل ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہے کیا اب یہ بھی سیم ایس ہول سے لیے ہے جسٹ فرق ہے سورسنگ کا فور اگزمپل آپ کو ایک اگزمپل کے لیے میں بتاؤں پاکستان کی کوئی اگزمپل دے دوں یہاں پہ ایک سٹور ہے میٹرو ٹھیک ہے اور ایک یہاں پہ ہے فور اگزمپل وکٹوریا دونوں ایک سٹور ہیں دونوں سٹور پہ ایک ہی برینڈ کی آئیٹم پڑی ہوئی ہے فور اگزمپل کوک کی بوتل آپ کہلیں کہ کوک کی بوتل جو ہے نا وہ وکٹوریا پہ پڑی ہوئی ہے پانسو کی آپ کو ایک اگزمپل دے رہا ہوں لیکن اسی کوک کی بوتل کو اگر میں جا کے دیکھوں میٹرو پہ تو وہ دوستوں کی پڑی ہوئی ہے مطلب کہ مجھے چیز دونوں ہی سیم ہے دونوں آئیٹمز کی برینڈ سیم ہے دونوں کو ایک کی مطلب کمپنی نے بنایا ہے لیکن جسٹ جگہ چینج ہونے کی وجہ سے ان کا پرائیس چینج ہے اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے میٹرو میں جانا اس کو دوستوں کی پرچیز کرنا ہے اس کو وکٹوریا مل آگے پانسو کی بھیج دینے اپنا پروفیٹ نکال لینے صرف میں نے جگہ چینج کی کوئی برینڈ اپروول نہیں لیا کوئی مینوفیکشنگ نہیں کروائی کوئی میلی بابا پہ نہیں گیا یہ جگہ چینج کرنے کو پروسیس کو اون جسٹ ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ فور اگزمپل میں گیا ہوں یو ایسے کے اندر نا کافی سیلز لگتی ہیں بریک بلیک فرائیڈے ہو گیا کرسمیس ہو گیا اس کے علاوہ بھی ان کے نا کافی ہر منت کوئی نہ کوئی نہ ان کا مطلب نا سسٹم چلی رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ نا وہ آف لگاتے ہیں مطلب کے فور اگزمپل وہاں پہ ایک ریٹیلر ہے ایمازون کی طرح والمارٹ ٹھیک ہے وہاں پہ نا کافی مطلب ایک چیز جو ایمازون پہ پچاس کی مل رہی ہے نا وہ آف لگی ہوگی والمارٹ پہ تو وہ مجھے بیس کی مل جائے گی یا دس کی مل جائے گی میں دس کی وہاں سے اٹھاتا ہوں اور ایمازون پہ پچاس کی لگا دیتا ہوں مطلب کہ جیسے ہی کوئی ڈیل چلتی یا آف چلتی میں وہاں سے اپنا پروفیٹ نکال لیتا ہوں اس سمپل پروسیس کو کہتے ہیں اور سب سے ایک کوئیسٹن ہے برو جی جی جب آپ ایمازون پر برو پروڈیکٹ کو لگاؤ گے بالمارٹ دیتا ہے جنیٹک میں لگاؤ گے اور نئی اس کو میں اس کو میں کسی میں نہیں لگاؤں گا اب وہ جو آئٹم ہے نا اس آئٹم کی نا لیسٹنگ پہلے سی ایمازون پہ ہوئی ہوگی جب آپ نے ہول سل کرنا یا اون ان آر بیٹریج کرنا برینڈ نے اپنی لیسٹنگ پہلے سے خود ہی ہوتی ہے کوک نے اپنی لیسٹنگ پہلے سے خود ہی کی ہوتی ہے مجھے کوئی لیسٹنگ نہیں کرنی پڑے گی میں جا کے جس میٹو لیسٹنگ کروں گا وہ میٹو لیسٹنگ کس طرح کرتے ہیں اس کا پروسیس آگیا آپ لیکچس میں سمجھیں گے یہ نا جنیرک وغیرہ اور یہ یہ لفظ کی نہیں کریں میں نے خود ہی کوئی دو تین منس پہلے سنے مجھے خود نہیں پتا جی جنیرک کیا اور یہ کیا وہ کیا سیدھا سیدھا پروسیس مجھے وہ ہی بتا ہے اب یہ نیم بتانی کس نے نکال دیں ہیں جنیرک کیا یہ وہ جسٹ یہ میٹو لیسٹنگ ہوتی ہے اس میں ہم جسٹ اپنی جو لیسٹنگ ہوتی ہے برینڈ کی اس کی لیسٹنگ جا کے نا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ پروسیس آپ نے آگے جا کے سمجھنا ہے ٹھیک ہے اب بیسیکلی نا اگر آپ کا برینڈ ریجسٹر ہو اور دین آپ لیسٹنگ کریں وہ آپ کی ایک اوپر لسٹنگ ہوتی ہے اگر آپ کا برینڈ ریجسٹر نہیں ہے اور آپ نے جی ٹی این اگرمشن ہوتا ہے وہ پی ایل کے اندر بیسیکل ہی آتا ہے پی ایل میں نے آپ کو نہ سکھانا ہے وہ ایک لمبا پروسیس ہے اس میں آپ کی انویسمنٹ بھی زیادہ جاتی ہے اور اس میں جو مین چیز ہے آپ کا ریسک ریٹ بھی زیادہ ہے سو جہاں سے مجھے اچھا پروفٹ آ رہا ہے جہاں سے مجھے لگ رہا ہے کہ اپنے فوکس اس کے اوپر کرنا ہے اور آخری چیز جو آخری موڈل ہے وہ ہے ڈروپ شیپنگ کیا ہے ڈروپ شیپنگ میں یہ اوقت ہے کہ آپ ایک آئٹم نہ لگا دیتے ہو ایمازون کی اوپر ٹھیک ہے اس کی لسٹنگ کر دیتے ہو جب آپ کو آپ اس پر چوز کرتے ہو ایف بی ایم مرچنٹ آپ ایف بی اے چوز نہیں کر سکتے لیکن جب آپ نے ایف بی اے چوز کرنا ہے پہلے انوینٹری آپ کو ایمازون کو پہنچانی پڑے گی اس کے ویر آنس میں اب ہم ایف بی اے چوز کرتے ہیں ہی کیا ہے ڈروپ شیپنگ کے اندر اب جب ہمارے پاس اوڈر آ جاتا ہے دین ہم کسی تھل پارٹی ویب سائٹ سے اوڈر کو پرچیز کر کے کسٹمنٹ کو سینڈ کر دیتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں سینڈ نہیں کرتے اسی ویب سائٹ پر جا کے اپنا کارڈ لگاتے ہیں اور نیچے ڈلیوری اڈریس کسٹمنٹ کا اڈریس پہنچا دیتے ہیں اب میں نے زندگی میں کبھی ڈروپ شیپنگ نہیں کی نہ مجھے کوئی اس کا خاص ایکسپیرینس ہے اور نہ ہی میں نے کبھی کرنی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کے اندر نہ آپ کی انویسٹمنٹ نہیں لگتی حالانکہ اس میں بھی انویسٹمنٹ لگتی ہے وہ کس طرح لگتی ہے اب آپ نے جو ڈروپ شیپنگ ہے اس کے اندر آپ نے ایمازون کی اوپر ایک آئیٹم لگائی آپ کو آگیا ایمازون نے آپ کو اس کے پیسے دے دی آپ کے ایمازون کے کاؤنٹ میں آگے ایمازون کے کاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں اسی وقت آپ پیسے ویڈرو نہیں کر سکتے ایمازون سے نکوال نہیں سکتے ٹونٹی ڈیز ایمازون آپ کے پیسوں کو ہولڈ پہ رکھتا ہے کسٹمنٹ کو آئیٹم پہنچ جائے ایمازون آپ کو پیسے دیتا ہے تو اس میرے پہلے آپ کو اپنی پیمنٹ دینی پڑے گی جس بھی ویب سیٹ سے آپ نے کسٹمنٹ کو آئیٹم سینڈ کرنی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ فور اگزیمپل میں نے والمارٹ سے یا سیمز کلپ یہ ایک ڈیٹیلرز ہیں میں نے وہاں سے آئیٹم سینڈ کی ہے کسٹمنٹ کو اب وہ آئیٹم اس کمپنی کے بوکس میں جائے گی اس کی اوپر ایمازون نہیں لکھا ہوگا فور اگزیمپل اگر میں نے والمارٹ سے سستی بھیجیا تو وہ والمارٹ کے بوکس میں ایمازون کے کسٹمنٹ کے پاس جائے گی اب کسٹمنٹ وہاں پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو ایمازون پر اوٹر کیا ہے مجھے ڈلیوری والمارٹ والے کرنے آ رہے ہیں یہ کیا چکر ہے پھر ایمازون کو وہ ریپورٹ کرتا ہے آپ کا اکاؤنٹ اٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے دوسرا اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے کے اندر جب آپ اپنا کار لگاتے ہو آپ کا کار کا ایک بلنگ ایڈریس ہوتا ہے اب ایسے والوں نے ایک نئی پولیسی نکال دیا کہ آپ جو بندہ بھی اوڈر کرے گا نا اس کا بلنگ ایڈریس اور شپنگ ایڈریس سیم ہونا چاہیے مطلب کہ یہ نہیں کہ کارڈ وہ اپنا لگایا شپنگ کہیں اور جاہاں مرضی کرتے ہیں انہوں نے یہ سسٹم ہی ختم کرتے ہیں سو اٹس مین کے ٹروپ شپنگ ایک لانگ ٹرم بزنس نہیں ہے نا ہم نے اس پہ جانا ہے اور نا ہی کوئی یہ آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی بزنس یا یہ ٹھیک ہے یہ ٹروپ شپنگ کوئی بزنس نہیں ہے خوشل ایک پروپر بزنس ہے آر بیٹریج ایک پروپر بزنس ہے پیل ایک پروپر آپ کا بزنس ہے پروپر آپ اپنا برینڈ بناتے ہو پیل کے اندر ٹھیک ہے تو فوکس ہم نے اپنا ہولسل اور آر بیٹریج پہ کرنا ہے سو اب بیسیکل ہم نے ایمازون کے بارے میں دیکھ لیا کہ ایمازون موڈالس کے بارے میں سمجھ لیا کہ ایمازون کے موڈالز کون کون سے ہوتے ہیں آئی ٹھیک ہے کافی چیزیں آپ لوگوں نے سیکھ ہوں گی اس تین چر سٹیپس کے اندر میں بھی میرا نہیں خیال یہ چیزیں آپ میں سے پہلے کسی کو بتاؤنگی ایف بی اے کے بارے میں اپنے سمجھ لیا ایف بی اے کافتا ہے ایف بیött لی ہے دوسرا میں نہ آپ کو ہولشل کا بتا دیا ہولشل کے اندر کہا ہوتا ہے آر بی موڈلز میں نے آپ کو بتا دیئے اب ان موڈلز میں سے آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ میرے لیے موڈل کون سا ٹھیک ہے یا جون سا ویس بھائی بتا رہے ہیں وہ موڈلز کون سے اچھے ہیں سو ہم نے وہی موڈلز کے اوپر اپنا فوکس کرنا ہے ایمازون ایف بی ہول سیل اور اینڈ اونلین آٹ بیٹریج ہم نے یہی موڈلز کے اوپر اپنا فوکس کرنا ہے موڈلز میں اپنے ایٹم کو پاکستان میں بیچنا ہے یا میں سوئیزلین میں رہ رہا ہوں میں اٹلی میں رہ رہا ہوں میں سپین میں رہتا ہوں میں نے اپنی آئٹم کو بیچنا کہاں پہ ہے کیا سپین کے اندر ہی بیچنا ہے کہ میں کہیں اور بھی بیچ سکتا ہوں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایمازون کی کوالٹی آپ کوئی بھی آئٹم کہیں سے بھی کہیں بھی بیچ سکتے ہیں میں پاکستان سے بیٹھ کے آئٹم سپین بھی بیچ سکتا ہوں پاکستان سے بیٹھ کے میں یو ایس اے یو کے ہر جگہ اپنی آئٹم کو بیچ سکتا ہوں یہ بیسٹ کوالٹی ایمازون کی سو اب میں نے بیچنا کہاں پہ ہے اچھا اب ایمازون کی نا دو مارکٹس ایسی ہیں جو آپ یہ کہہ لیں کہ ٹوپ ریکڈ مارکٹس ہیں جہاں پہ آپ یہ کہہ لیں کہ اگر کسی نے پرچیزنگ کرنی ہو نا اس کے دماغ میں جو پہلی چیز آتی ہے نا وہ ایمازون آتی ہے یہ مار رہا ٹھیک ہے اب ایس اے کے اندر تقریباً مور دین سیونٹی پرسن لوگ جو اپنی پرچیزنگ کرتے ہیں جو اپنی کوئی انہوں نے آن لین پرچیزنگ کرنی ہو یا شوپنگ کرنی ہو گروسری کرنی ہو انہوں نے انہوں نے کوئی کوئی من کو چیز چاہیی ہو وہ ایمازون پہ جاتے ہیں اس میرے کے اندر ایٹی پرسن ہماری جو سیونٹی ٹو ایٹی پرسن لوگ ہیں وہ ایمازون پہ آتے ہیں اور یہ کافی بڑی مارکٹ ہے پاکستان میں آجائیں تو پاکستان کے اندر کوئی بھی بندہ امازون سے کچھ پرشیز ہی نہیں کرتا ہوگا اگر آپ چلے دوسری طرف کوئی یورو والی سائیڈ پہ تو وہاں پہ بھی 40% یا 30% لوگ ہی پرشیزن کرتے ہیں کوئی اتنا زیادہ ٹرین نہیں امازون کا وہاں پہ میں بھی بھی سٹارٹا ہو رہا ہوں جہاں پہ آپ کو سیلز کا مسئلہ نہیں آئے گا دوسری یوکے یوکے میں بھی اسی طرح ہی ہیں جو آپ یہ کہہ لیں کہ the king of markets ہیں جہاں پہ میں خود کر رہا ہوں اور مزہ آ رہا ہے کام کرنے کا وہ یو ایسے ہی ہے اب دیکھیں آپ کو ایک question یا میرا آپ سے question یا میرے آپ سے کوئی ایک مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کو ایک چیز جو describe کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں یو ایسے میں رہوں یو کے میں رہوں سپین میں رہوں جہاں مرضی رہوں میں نے کوئی فیزیکلی کام کام نہیں کرنا مطلب کہ میں نے choose تو ایف بی اے کرنا ہے الا شخص اے میں یو میں اکی میں کام کروں میں انêtre میں کروں جو اچھی مارکٹس ہیں اگر بیشک میں مہے ایسے میں رہ رہا ہوں بیشک میں پاکستان میں رہا ہوں یہاں پہ ایمازون کیتنا ٹرینڈ نہیں ہے آپ میرا کام تو سارا ایمازون نہیں کرنا ہے وہ میرا کام پاکستان میں کر اگلتگی پیسے لے گا میرا کام ایسے میں کر رہا ٹب دی اتنے پیسے لے گا تو لا نوٹ کہ میں یو ایسے جو وننگ مارکٹس ہیں جہاں پہ سیلز کا مسئلہ نہیں ہے میں ان مارکٹس میں کام کروں ٹھیک ہے سو جو میری رکومنڈیشن ہے وہ بھی یہ یہ ہے کہ اب یو ایسے میں کریں اس کے بعد یو ایسے میں کریں لیکن اب مجھ سے کوئی بھی بندہ کبھی بھی پوچھتا ہے کہ میں کہاں پہ کام سٹرٹ کروں میں اس کو آنکھیں بند کر کے یو ایسے ہی کہتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو بھی میں یو ایسے کی کہوں گا کہ اب یو ایسے میں کام کریں وہ بیسٹ ہے اس کے بعد یو ایسے میں کریں وہ بھی بیسٹ ہے تو دونوں ہی مارکٹس اچھی ہیں اپنے ایک اور چیزے نا کافی نا ایک تو لوگ کوسٹن کر دیتے ہیں کہ ایمازون کی اوپر نا وہ بڑا ہو گیا لائک نا کمپیٹیشن بہت ہو گیا بھئی وہ تو ایمازون کی اوپر تو ہر بندہ ہی ایمازون پہ چلا گیا ہم تو کچھ بیج نہیں سکتے اب ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایمازون کی اوپر اس ٹیم جو ایکٹیو آپ یہ کہہ لیں کہ ایکٹیو بائیرز جنہوں نے اکاؤنٹ بنا کے چھوڑ دیئے وہ کبھی کبھی مہینے میں ایک دو دفعہ پرچیزنگ کرتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا میں پرائیم کسٹمرز کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ہر منتھ پرچیزنگ کر رہی ہوتی ہے تین سو دس ملین ایمازون کی اوپر کسٹمرز ہیں ورلڈ وائٹ ایکٹیو کسٹمر evaluating مہینے میں ایک دو دفعہ شوپنگ جو کرتے ہیں وہößہ بنی میں آپ کو بات رہا رہا ہوں دوسرے ایکٹیف سیلرز کئی سیلر ایسے ہوتے ہیں جو ایکٹیف ہوتے ہیں کئی ایسے ہوتے ہیں جو مہینہ کام کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں دو افتہ کام کرتے ہیں باہر میں مزہ نہیں ہے یہ وہ ان کی میں بات نہیں کر رہا میں آپ کو ایکٹیف سیلرز کی بات کر رہا ہوں ایماؤن کی اوپر اسٹم جو ایکٹیف سیلرز ہے نا وہ 1.5 ملین ہے ٹھیک ہے 310 ملین کا 1.5 ملین کے ساتھ کوئی کمپیرزن بندہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے 310 ملین کو اگر 10 ملین بندے بھی بیچنے چلے جائے نا مطلب 310 کو 10 ملین بندے بھی بیچنے چلے جائے اپنی آئیٹمز تب بھی ہم 310 ملین کے ساتھ اپنا کمپیٹیزن نہیں کر سکتے so according to this figure کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے پورا پاکستان بھی ایمازون پر بیچنے لگ جائے نا تو تب بھی ہم اس کی جو بائرز ہیں ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے بکوز بائرز کافی زیادہ ہیں اگر میرے جیسے بندہ کر سکتا تو آپ بھی کر سکتے ہیں دوسری چیز ہے اس کے اندر ابھی میٹنگ ماری صرف 6 منٹ رہ گئے میٹنگ کا لیکچر ختم ہونے والا تو 6 منٹ کے اندر اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں so again ایک لیکچر کر لیں گے ذرا questions وغیرہ کے لیے کوئی آپ کے مائنڈ میں ہو یا i think کوئی question ہوگا تو نہیں ہے آپ کے مائنڈ میں باقی ہم انشاءاللہ اپنے next lecture میں ڈسکس کر لیں گے تو ابھی جو آخری چیز ہے وہ میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے 6 منٹ کے اندر اندر اب دوسری چیز ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ امازون کے موڈلز کون سے ہیں آپ کو یہ بھی سب کو پتا چل گیا کہ میں نے کون سب موڈل چوز کرنا ہے ٹھیک ہے سب کو fba ہی آپ سب fba ہی کہیں گے اب میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا امازون پر کام کرنے کے طریقے کون کون سے ہیں wholesale پیل ایڈروپ شپنگ ہے آپ سب کو وہ بھی پتا چل گیا کہ میں نے wholesale کرنا ہے اور online arbitrage کرنا ہے پیل میں تو دس پندرہ ہزار ڈالر چاہیے investment دوسرا اس میں loss بھی ہو سکتا ہے کافی زیادہ drop shipping ویسے ہی مطلب ختم ہو گئی ہے اب آخری چیز آجاتی ہے کہ آپ نے ایمازون پر کیا کرنا ہے without investment میں کیا کر سکتا ہوں with investment میں کیا کر سکتا ہوں یا just investment کے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں ایمازون کی اوپر آپ تین طریقے سے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا تو آپ ایمازون کی اوپر اپنا seller بن سکتے ہیں یا ایمازون کی اوپر virtual assistant بن سکتے ہیں یا آپ just investor بن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس صرف پیسے ہیں ٹھیک ہے صرف پیسے ہیں اور آپ کو تھوڑی سی کام کی how now آتی ہے کہنا آپ ایمازون کے انیویسٹر بن سکتے ہیں مطلب کہ آپ investment کریں گے آپ کے لیے کوئی بندہ کام کرے گا virtual assistant آپ کے لیے کام کرے گا آپ دونوں کا ہی مطلب کے نا سرکٹ چل جائے گا سو اس میں یہ ہوگا کہ جو profit ہوگا اس کا 60% investor کے پاس جاتا ہے 40% جو بندہ کام کرتا ہے اس کے پاس جاتا ہے تو اس طرح کر کے آپ انیویسٹر بھی بن سکتے ہیں اگر آپ کی پاس ٹائم نہیں ہے For example میں USMA 925 جوب کرتا ہوں ٹھیک ہے میں 925 جوب کر کے مجھے آپ یہ کہہ لیں کہ منت کا میں چار پانچ سیاہ ڈالر بنا لیتا ہوں ایک منت کا ٹھیک ہے نائن ٹو فائف جوب کر کے چار پانچ سیاہ ڈالر میں بنا لیتا ہوں میرے امازون پر بھی کام کرنا ہے سو میں اس کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ خود امازون پر کام نہ کرو اپنا جو جوب ہے جو بھی آپ کر رہے اس کو کیری اون رکھو ساتھ جو آپ کا وہ ہے لائک مطلب کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو چھوٹی سی اپنی انویسمنٹ کرو ساتھ ایک ویرچول اسسٹنٹ ایڈ کرو وہ آپ کے لئے کام کرے گا یا آپ کو کوئی بھی فیملی میمبر اس کو سکھاؤ اور آپ اپنا بزنس اس طرح سٹارٹ کرو ٹھیک ہے تاکہ آپ کا ٹائم بھی سیو رہے اور آپ کی انویسمنٹ جو کام کر رہا ہے وہ سیو رکھے یہ پہلے چیز انویسٹر دوسری چیز ویرچول اسسٹنٹ جس بندے نے کسی کے لئے اب میں ایک سٹونٹ ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں نے صرف اپنی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ اپنے اخراجات یا اپنے ریسورسز کور کرنے اپنی فیس وغیرہ یہ چیزیں میں اس کو رکومنٹ کروں گا کہ آپ نہ ویرچول اسسٹنٹ بن جاؤ کام سیکھو کام سیکھ کے آپ کو کلائنٹس ایزلی مل جائیں گے انویسٹرز ایزلی مل جائیں گے آپ نے ان کے لئے کام کرنا ہے وہ منتلی یا تو آپ کو فیس دے دیں گے یا آپ ان کے ساتھ پرسنٹیج پہ کام کر لو دوسرا چیز یہ ٹھیک ہے تیسری چیز اگر آپ کے پاس انویسمنٹ بھی ہے آپ کو کام بھی آتا ہے جو چیز میں ریکومنٹ کروں گا آپ سیلر بن جاؤ اس میں ہنڈیڈ پرسنٹ آپ کا ہوگا جتنا کماؤ گے سارا آپ کا جتنا آپ کو کام آتا ہوگا جتنا آپ اچھا کام کرو گیا مطلب آپ کا اپنا بزنس ہے نا آپ صبح سے لے کے رات تک کام کرو جتنا کام کرو گے مطلب آپ کو اس کا آؤٹپوٹ آئے گا تو اب یہ کام نا آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ نے کیا بننا ہے جو چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں سکھا ہوں گا میں آپ کو تینوں بھی کہ آپ نے سیلر بننا تو آپ کو کیا کیا آنا چاہیے وی اے کے لیے کیا کیا آنا چاہیے سو یہ مراج کا ایک چھوٹا سا لیکچر تھا ایک بیسک نولیج موڈلز کے بارے میں اور ہم نے آگے ہم نے آگے مطلب ترنا گیا سیکھنا گیا اس کے بارے میں اور آپ نے بننا گیا اس کے بارے میں تو کوئی کوسٹن ہو تو آپ ابھی کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے دو منٹ رائے ہیں تو دین پھر ہم انشاءاللہ اپنا جو کل لیکچر ہوگا اس کے اندر ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ آگے ہم نے اپنا جو پروسیس ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے کہ ہم نے لائک مطلب اب ہمارا جو موڈل ہے وہ امازون ایف بی ہولسل اور اونلین آر بھی ٹریر جائے پہلے تو آپ سب کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کرنا کیا میں نے drop shipping سیکھنی ہے بائی سے میں نے پی آل سیکھنا کیا سیکھنا ہے اب آپ کو یہ چلیں پتہ چل گیا ہوگا دوسرہ یہ کہ میٹنگ کے بعد گروپ میں میسیج کر دینا اگر آپ کو میٹنگ کی کوئی سمجھ آئی ہو تو میں پھر آپ کو مطلب کہ جیسی آپ کو میٹنگ کی سمجھ آئی ہو وہ میسیج بھی کر دینا تو دین ہم انشاءاللہ آگے میں آپ کی پوست بگرہ بھی کروں گا تو کوئی کوسٹن ہو تو آپ ابھی کر سکتے ہیں دین پھر ہم اپنی جو میٹنگ ہے اس کو پھر اینڈ کریں اور انشاءاللہ پھر نیکس لیکچر کے اندر ہم اپنا وہ جو پروشیس ہوگا اس کو سٹارٹ کریں امازون ایف بھی ہولسیل اور ان آر بیٹیج کرنا کس طرح ہے وہ ہم سٹارٹ کریں سر میرا کوئچن تھا کہ امازون کے پروڈیکٹ کی پرائیس سیٹنگ کیسے کرتے ہیں ھرکٹ کی پرائیس سیٹنگ یہ بیسیکلی نہ اب جو ہمارا نیکس لیکچر ہوگا اس میں ہم ڈسکس کرلیں گے پرائیس سیٹنگ کیس طرح کرتے ہیں یہ تو آپ یہ کہہ لیں کہ آپ یہ آگی لیکچر ہے وہ وہ میں آپ کو مجھے پتا ہے وہ مسئلہ آپ کا کامٹ میں آ رہا تھا وہ میں آپ کو میٹنگ کے بعد بتا دیتا ہوں وہ کس طرح کرنا ہے اس کا تو اس کے علاوہ کوئی میٹنگ کے علاوہ جو ہم نے آج میٹنگ میں ڈسکس کیا اس کے علاوہ کوئی کوسٹن ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں